بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوئرز ہوم سٹائل کوپنگیٹیو چینل پر آپ کو خوش شامدیر اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش باش ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن فلار پیٹیز اوپر سے سوفٹ اور اندر سے کرنچی اور مزیدار ریسیپی ہے ریسیپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ ہم نے یہاں پر لیا ہے میدہ اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ ہم اوئل اس میں ایٹ کریں گے پھر ہم اس میں ایک بڑا چمچ جو ہے ییسٹ ہم وہ اس میں اٹ کریں گے اور پھر اس میں ہم آدھا چمچ ہم نمک اور آدھا چمچ ہم آئسیگ ش给我 جو تھے وہ اس میں اٹ کریں گے اور ایک ادد ہم اس میں ٹڑا اچھاں ڈا وہ شامل کریں گے نیم گرم پانی کے ساتھ اچھے سے گون لینا ہے اور ایک زبر درستی دو اس کی جو ہے وہ ہم نے ریڈی کرلینا ہے پھر ہم اس میں تھوڑا سا اوئل اور اٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے اس طرح سے ہم اس کو آئل لگا لیں گے سارا اور پھر ہم اس کو رائز ہونے کے لیے ہم اس کو دیس سے پنتالیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو رکھا کور کر کے اور پھر ہم اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم ریڈی کریں گے اس کی فیلم اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک گپ بھڑ کے ہم نے مایونیز کا اس میں ایٹ کیا ہے پھر اس میں ہم شامل کریں گے کالی مرش ہسب زائقہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ہسب زائقہ ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے پھر ہم نے اس میں ایٹ کی ہے پرپل بندگو بھی وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر یہاں پر ہم نے لی ہے چوپ گاجر اور وہ ہم اس میں اس طرح سے شامل کر لیں گے اور پھر یہاں پر ہم نے لی ہے چکن چکن کو ہم نے اچھے سے بوائل کر کے اور اس کو فائن چوپ کر لیا ہے وہ ہم اس کو اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے زیادہ موٹا آپ نے اس کو نہیں رکھنا بلکل باریک چوب آپ نے چکن کو کرنا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر لیے ہے چوب ہم نے آلیوز لیے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ہم تھوڑا سا اس میں ایٹ کریں گے ہرا دنیا پھر ہم نے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ویورز بہت زبردست اور مزے کا جو یہ اس کی فیلنگ ہے وہ بن کر ریڈی ہوتی ہے یا دیکھیں یہ سارے بلکل اس طرح سے ڈرائے ہونے شاہیے ویٹ بلکل بھی اس کو نہیں رکھنا ہے فیلنگ جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنی ڈو کی طرف چلتے ہیں دو جو ہے وہ اچھے سے رائز یہاں پر یہ دیکھیں ہو چکی ہے اور ہمیں یہاں پر یہ اتنی ہی ساپ چاہیے یہ ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو چار حصوں میں اس کے چار پیڑے بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو چار حصوں میں کر لیا اور ہم اس کے اب جو ہیں وہ پیڑے بنا لیں گے ایک جیسے ہم نے ان کے پیڑے بنا لینے ہیں وہ رڈی کر لینے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اسی طرح سے چاروں کو ہم نے رڈی کر لیا دیکھیں ایک پیڑا ہم نے لیا اور اس کو ہم نے بیلنے کی مدد سے ہم نے اچھے سے بیل لینا ہے جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں بلکل ویسے اس کو ہم نے اس طرح سے بیل لیا اور ہم نے اس کو ایک خاص شیپ میں اس طرح سے بیل لیا ہے اب ہم فوک کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح سے ہم ڈیزائن کریں گے اور یہ دیکھیں سارا ہم آدھے حصے پر ہم اسی طرح سے یہ دیکھیں فوک کی مدد سے اس کو کر لیں گے اور پھر ہم اس کو کٹ لگا لیں گے سینٹر میں سے بیچ بیچ میں سے ہم اس کو کٹ لگا لیں گے اور یہاں پر ہم اس کے جو کنارے ہیں ہم اسی طرح سے فولڈ کر کے ہم اس کی پیاری سی جو ہیں وہ پتیاں اس طرح سے ہم نے بنا لینی ہے اور ساری ہم نے اسی طرح سے ان کو اچھے سے ریڈی کر لینا ہے زبردست سا خوبصورت سا ہم نے یہاں پر ان کو یہ دیکھیں ریڈی کر لیا ہے اور یہاں پر یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور زبردست بن کر ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس میں اپنی جو فیلنگ ہم نے ready کی ہے وہ ہم اس میں add کریں گے دیکھیں ویورز ہم نے without cheese ہم نے یہ جو فیلنگ ہے یہ ready کی ہے بہت ہی مزیدار اور زبردستی بن کر ready ہوئی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے fold کرنا ہے اور ایک زبردستی ہم نے یہ دیکھیں اس shape میں ہم نے اس کو اچھی سے cover کر لینا ہے اور یہ دیکھیں زبردستا ہمارا جو ہے پیٹس پلار پیٹس جو ہے وہ ready ہے اور اسی طرح سے ہم نے سارے پیٹس جو ہے وہ ready کر لینے ہے اور یہاں پر ہم نے tray کو اچھے سے grease کرنے کے بعد ہوئی کے ساتھ ہم نے اس کو grease کر لیا اور یہاں پر ہم اس کو باری باری جو ہے ready کر کے یہاں پر ہم ان کو رکھ دیں گے سارے flowers جو ہیں وہ اچھے سے ready ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ انڈا لگانا ہے انڈے کو ہم نے اچھے سے پھینڈ کے brush کی مدد سے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے سب پر اچھا سا اور پھر ہم اس کے اوپر white till جو ہے وہ add کریں گے بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت اور زبردست لگتے ہیں تو وہ ہم اس میں اچھے سے add کر لیں گے سفید تیل جو ہے اور ویورز اس کو ہم نے 350 degree کے اوپر ہم نے تقریباً 30 منٹ کے لیے ہم ان کو اچھے سے bake کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ سے زبردست ہمارے جو flower patties ہیں وہ اچھے سے bake ہو چکے ہیں بہت ہی soft اور بہت ہی مزیدار یہ بن کر ready ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کے اوپر melted butter جو ہے وہ لگائیں گے یہ optional ہے آپ چاہیں تو لگائیں یا آپ کی مرضی ہے آپ نہ لگائیں اگر آپ لگائیں تو اس کا بہت زبردست flavor آتا ہے اور بلکل یہ اور soft اور مزے کے بن جاتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھیں زبردست سے ready ہو چکے ہیں بہت ہی soft ہے اندر سے اور اوپر سے بہت زبردست golden color جو ہے یہ دیکھیں آ گیا ہے اور یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا فلار پیٹس جو ہیں وہ بن کے یہ دیکھیں ready ہو چکا ہے بہت ہی tasty بہت ہی مزیدار اور بزار سے ہزار گناہ اچھا زبردست صاف ستر آپ گھر پر بنائیں اور انجوئے کریں بہت ہی زبردست یہ recipe ہے تو آپ اس کو ضرور try کیجئے گا اور مجھے اپنا feedback آپ لوگ ضرور دیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی زبردستی recipe ملتے ہیں نیکسٹ recipe میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی